حکومت کی جانب سے اب انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی بہالی کے اعلانات سامنے آ گئے ہیں اور یہ فلائٹ آپریشن آج رات بارہ بجے سے بہال کر دیا جائے گا ترجمان ایوییشن ڈیویجن کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے فلائٹ آپریشن آج رات بارہ بجے سے بہال کیا جا رہا ہے ڈومیسٹک فلائٹس کو پہلے ہی کھول دیا گیا تھا اور اب انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کو بھی آج رات بارہ بجے سے حکومت پاکستان نے بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے ترجمان سیویل ایویشن کی جانب سے یہ تصدیق کی جا چکی ہے حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن آج رات بارہ بجے سے بحال ہو جائے گا دومیسٹک فلائٹ آپریشن اس سے قبل ہی رمضان میں بحال ہو چکا تھا اور اب انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی بحالی کے اعلانات بھی سامنے آ گئے اور ترجمان سیویل ایویشن کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے تو اب انٹرنیشنلی فلائٹس بھی آج رات بارہ بجے سے بحال ہو جائیں گی وہ لوگ جو پاکستان سے باہر سفر کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر موجود ہیں اور پاکستان آنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اب یہ فلائٹ آپریشن آج رات بارہ بجے سے بحال ہو جائے گا حکومت پاکستان کی جانب سے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کتنی ان فلائٹس کی تعداد ہوگی اور کس طرح کی ایس او پیس پر عمل کیا جائے گا اس بارے میں بھی ابھی آپ کو مزید معلومات پہنچائی جائیں گی کہ نارمل طریقے سے ان فلائٹس میں مسافروں کو بٹھائے جائے گا یا پہلے جس طرح ایک سیٹھ چھوڑ کر اور پچاس فیصد مسافروں کو لے جائے جا رہا تھا پچاس فیصد تیارے کو خالی رکھا جاتا تھا ان ایس او پیس پر کس طرح سے عمل درامت ہوگا اور کیا ایس او پیس کو مزید سخت بھی کیا گیا ہے اس بارے میں بھی آپ کو آگا کریں گے لیکن یہ بڑی خبر کہ آج رات بارہ بجے سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بہال ہو جائے گا دیکھیں بلکل وفا کی حکومت کی جارت کے بعد یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور ایویشن ڈیویشن نے باقعدہ اب اس کا پریس لیزی بھی جاری کر دی ہے اور جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بینل اقوامی فضائیہ آپریشن جو آج رات سے بہال کر دیا گیا ہے کرونا کے بعد یہ بہت بڑا فیصلہ ہے بڑے عرصے کے بعد جو تمام جو بینل اقوامی جو ہمارے ائرپورٹ سے وہاں سے سوائے تربت اور گوازر کے علاوہ تمام بینل اقوامی ائرپورٹ سے رائے آپریشن آج رات بارہ بجے سے بہال ہو گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ جو جہاز جو آئیں گے اور جائیں گے اس حوالے سے تمام جہازوں کے پر جراسیم کچھ سپریے کیا جائے گا اس کے علاوہ ایس او پی کی جو کرونا کے حوالے سے ان کے وہ اس پر جو ہے عمل لازمی ہوگا اور سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنا جائے گا تربت اور گوازر کے علاوہ تمام ائرپورٹس پر آپریشن بھی گیا ہے آج رات بارہ بجے سے یہ تمام فلائٹس آنا اور جانا شروع جائیں گی شاہد بہت شکریہ آپ کا حکومت کی جانب سے اب انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی بہالی کے اعلانات سامنے آ گئے ہیں اور یہ فلائٹ آپریشن آج رات بارہ بجے سے بہال کر دیا جائے گا ترجمان ایوییشن ڈیویجن کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے فلائٹ آپریشن آج رات بارہ بجے سے بہال کیا جا رہا ہے دومیسٹک فلائٹس کو پہلے ہی کھول دیا گیا تھا اور اب انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کو بھی آج رات بارہ بجے سے حکومت پاکستان نے بہال کرنے کا اعلان کر دیا ہے ترجمان سیوییویشن کی جانب سے یہ تصدیق کی جا چکی ہے حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن آج رات بارہ بجے سے بہال ہو جائے گا دومیسٹک فلائٹ آپریشن اس سے قبل ہی رمضان میں بحال ہو چکا تھا اور اب انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی بحالی کے اعلانات بھی سامنے آ گئے اور ترجمان سیویل ایوییشن کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے تو اب انٹرنیشنلی فلائٹ بھی آج رات بارہ بجے سے بحال ہو جائیں گی وہ لوگ جو پاکستان سے باہر سفر کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر موجود ہیں اور پاکستان آنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اب یہ فلائٹ آپریشن آج رات بارہ بجے سے بحال ہو جائے گا حکومت پاکستان کی جانب سے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کتنی ان فلائٹ کی تعداد ہوگی اور کس طرح کی ایسو پیس پر عمل کیا جائے گا اس بارے میں بھی ابھی آپ کو مزید معلومات پہنچائی جائیں گی کہ نارمل طریقے سے ان فلائٹ میں مسافروں کو بٹھائے جائے گا یا پہلے جس طرح ایک سیٹ چھوڑ کر اور پچاس فیصد مسافروں کو لے جائے جا رہا تھا پچاس فیصد تیارے کو خالی رکھا جاتا تھا ان ایسو پیس پر کس طرح سے عمل درامت ہوگا اور کیا ایسو پیس کو مزید سخت بھی کیا گیا ہے اس بارے میں بھی آپ کو آگا کریں گے لیکن یہ بڑی خبر کہ آج رات بارہ بجے سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن باہر ہو جائے گا دیکھیں بلکل وفا کی حکومت کی جارت کے بعد یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور ایویشن ڈیویشن نے باقیدہ اب اس کا پریس لیزی بھی جاری کر دی ہے اور جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بینل اقوامی فضائیہ آپریشن جو آج رات سے بہال کر دیا گیا ہے کرونا کے بعد یہ بہت بڑا فیصلہ ہے بڑے عرصے کے بعد جو تمام جو بینل اقوامی جو ہمارے ائرپورٹس ہیں وہاں سے سوائے تربت اور گوازر کے علاوہ تمام بینل اقوامی ویڈ سپورٹ سے رائے آپریشن آج رات بارہ بجے سے بہال ہو گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ جو جہاز جو آئیں گے اور جائیں گے اس حوالے سے تمام جہازوں کے پر جراسیم کو سپریے کیا جائے گا اس کے علاوہ ایس او پی کی جو ایس او پی جو ہیں کرونا کے حوالے سے ان کے وہ اس پر جو ہے عمل لازمی ہوگا اور سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنا جائے گا تربت اور گوازر کے علاوہ تمام ائرپورٹس پر آپریشن بھی گیا ہے آج رات بارہ بجے سے یہ تمام فلائٹس آنا اور جانا شروع جائیں گی شاہد بہت شکریہ آپ کا پروز